بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں پائے کی بہت مددار ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ اتنی زبردست ریسپی ہے کہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کسی بھی ریسٹورنٹ میں آپ کو نہیں ملے گی اور آپ نے بھی ایسی ریسپی کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی تو ضرور دیکھئے مس مت کیجئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ دو بڑے کے پائے میں نے لیا ہے اور پائےوں کا میں نے ساف سترا واش کر لیا ہے اور اب یہ پکانے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے پائےوں کو گلانا کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو پتیلے کے اندر پائے ڈال کر اس میں پانی بھر دیں گے اور پھر اس کو ہم چھے سے ساتھ گھنٹے تک پکنے کے لئے درمیانی آنچ پہ رکھیں گے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ٹائم لگ جائے لیکن پائے کے ساتھ ہی ہم کچھ کھڑے مسالے بھی شامل کر لیں گے اور کھڑے مسالے جو ہم ڈال رہے ہیں اس میں ہے دو بڑی لائچی دو دارچینی کی سٹیکس ہے اور جائفل ہے دو پیسز جاوتری ہے تین چھوٹے پیسز یہ دو پائے کے لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں بادیان کا آدھا پھول ہے اور یہاں پہ ہے سابت زیرا اور سابت دھنیا یہ سابت جتنے بھی مسالے ہیں یہ ہم ڈاریکٹ پائے میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک ساف سترے کپڑے میں لے کر پوٹڑی بنا لیں گے اور پھر پوٹڑی ہم پائے کے ساتھ شامل کر لیں گے تو چھے سے سات گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم جب تک پائے گل نہیں جائیں گے یہ پائے اُب لیں گے اور ساتھ میں یہ کھڑے مسالے جو ہم ڈال رہے ہیں اس کا آرومہ بھی نکلتا جائے گا پائے کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور ساتھ میں نمک بھی ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پائے اور بھی اچھے بنیں تو جب تک پائے گلیں گے تو تب تک یہ آرومہ اس کے ساتھ شامل ہوتا جائے گا چھے سے سات گھنٹے لگیں گے یا زیادہ بھی لگیں گے اور ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے دیکھتے بھی جائیں گے اگر پانی کم ہو جائے تو ہم گرم پانی مزید ایڈ کر لیں گے جب تک پائے ہمارے گل نہیں جاتے اور کور کر کے ہم اس کو ساتھ یا آٹھ گھنٹوں کے لیے رکھ دیتے ہیں تو جب پائے گل جائیں گے تو مسالہ ریڈی کریں گے مسالے میں پیاس کا ہم پیسٹ بنائیں گے پیاس کی پیسٹ کو تیل میں گولڈن براؤن کریں گے تو ثابت پیاس یا کٹیوی پیاس ہم شامل نہیں کریں گے ساتھ میں ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر لیں گے یہاں پہ میں نے ادرک لسن کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ گرینڈر میں پتلا سا پیسٹ بنا لیا تھا تو کسی وجہ سے وہ پیسٹ پتلا ہو گیا تھا تو اچھے طریقے سے ادرک لسن کو پیاس کے ساتھ بھونیں گے تاکہ کچھا پن بلکل ختم ہو جائے اور پھر جب ادرک لسن کا کچھا پن ختم ہو جائے تھوڑا سا بھوننے کے بعد ٹماٹر کا بھی پیسٹ ڈال دیں گے اور پھر دوبارہ سے ان سبھی چیزوں کو اپس میں بھونیں گے تو بھوننائی کے بعد اس کے اندر ہم مسالے شامل کریں گے مسالے اتنے زیادہ ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ سارا جو آرومہ ہے سارا ٹیسٹ ہے وہ ثابت مسالوں سے آتے ہیں مسالے ہم نے لازمی ڈالنے ہیں تو یہاں پہ لال مرچ ڈالیں گے اور لال مرچ کے ساتھ حلدی بھی ڈالیں گے حلدی جو ہے یہاں پہ ڈیڑھ چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے چائے کا وہ ڈال رہی ہوں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جن لوگوں کو کلر زیادہ پسند ہو پائے کا ڈار کلر پسند ہو وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ استعمال بھی حلدی کا صحیح نہیں ہے تو درمیانہ رکھنا چاہیے اور جب یہ مسالے اچھے سے بھون جائیں گے تو ساتھ میں گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ تو گرم مسالہ کچھ لوگ اینڈ میں ڈالتے ہیں لیکن میں اینڈ میں ایک اور سیکرٹ انگریڈینٹ ڈالوں گی جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی میں گرم مسالہ ڈالنے کے بعد نمک بھی بہت ہی اتیاط سے شامل کر لیں گے کیونکہ نمک ہم نے پائے میں بھی ڈالا ہے تو ایسا نہ ہو زیادہ ہو جائے تو دھیان سے نمک ڈالیے گا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو کور کر کے رکھ لیں گے تاکہ یہ مسالہ ہمارا اچھے سے پک جائے اور یہ جب تک یہ پک رہا ہے تو ہم ایک سیکرٹ جو ہے وہ پائے کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں جو ہم آخر میں ڈالیں گے تو یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ سیکرٹ جو پوٹڑی میں بنا رہی ہوں اس میں ہے سونف سونف کے ساتھ ہے کالی میرچ ثابت یہاں بھی ثابت مسالے ہیں سونڈ کا ایک ٹکڑا ہے یعنی سوکھی جو ادرک ہوتی ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا دوبارہ ڈالیں گے اور ایک کالی میرچ دوبارہ ڈالیں گے پہلے بھی ہم ڈال چکے ہیں تو یہ بھی ہم پوٹڑی بنا لیں گے پوٹڑی بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ موں میں مسالے نہیں آتے اور ساف سترہ ہمارے پاس پائے کا شوربہ ہوتا ہے اور یہ پوٹڑی ہم نکال لیتے ہیں پھر بعد میں جب اس کا آرومہ آچھے سے پائے کے اندر شامل ہو جائے گا تو یہ پوٹڑی تیار ہو گئی ہے چلتے ہیں آگے نیکسٹ سٹیپ کی طرف مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے پانی سوگ گیا ہے بلکل بھون چکا ہے اب ہمارے پائے جو ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہے گل چکے ہیں تو یہ جو مسالہ ہے یہ ہم پائے کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو پائے کے اندر پہلے سے پانی ڈال کر اُبال کر پھر مسالہ شامل کر لیں یا اگر پائے کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور مسالہ آپ شامل کر لیں تو مسالہ کو اچھے سے پہلے بون لیں پھر اس میں پانی گرم جو ہے کر کے وہ شامل کر لیں اور اب پانی گرم کر کے جتنا شوربہ بنانا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گی کیونکہ 20-25 منٹ دوبارہ سے اس کو پکنے کے لیے رکھنا ہے درمیانی آنچ کے اوپر تو یہاں پہ وہ جو ہم نے سیکرٹ پوٹڑی بنائی ہے وہ بھی ساتھ شامل کر لیں گے اور اس سے اتنی پیاری خوشبو آئے گی پائے کے اندر اور اتنا پیارا ذائق آئے گا پورا گھر آپ کی خوشبو سے بھر جائے گا ماشاءاللہ سے بہت زبردست پائے بنتے ہیں اس طریقے سے اور اب یہ پوٹڑی ڈالنے کے بعد اس کو 20-25 منٹ دوبارہ پکائیں گے پائے ہمارے گلے میں گل چکے ہیں بلکل بس ہم نے شوربہ پکانا ہے کچھا پانی اس کا ختم کرنا ہے اور اس پوٹڑی کا آرومہ جو ہے بلکل آ چکا ہے اس کے اندر 20-25 منٹ ہو گئے اب یہ پوٹڑی ہم نکال دیں گے پہلے جو پائے کے اندر ہم نے پوٹڑی ڈالی تھی وہ بھی پائے گلنے کے بعد ہم نے ایسے ہی نکال دی تھی اور اب یہ جو دوسری سیکرٹ پوٹڑی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے یہ بھی اب میں نکال لوں گی کیونکہ آرومہ آلریڈی اس کے اندر شامل ہو چکا ہے اب اس پوٹڑی کی کوئی بیچ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے تھوڑا سا دبا کر تو یہ نکال لیتے ہیں اب ہمارے پائے جو ہے بہت ہی مزیدار بنے ہیں یقین کریں آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ کے پورے گھر کے لوگوں کو پسند آئیں گے آپ کے مہمانوں کو بھی پسند آئیں گے سب ہی کو پسند آئیں گے اور اب جو ہے اس کے اندر دھنیا شامل کر لیتے ہیں کچھ لوگ دھنیا شامل نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے دھنیا شامل کر کے اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ کے اوپر تو کور کر لیے ہیں اب پائے بلکل ہمارے ریڈی ہیں میں نے آپ کو سرف کر کے دکھا دیئے بہترین گلے میں بہترین ٹیسٹ بہترین خوشبو کوئی اس میں کمی نہیں ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی آپ اپنے مہمانوں کے لیے بنائیں گھر کے لیے بنائیں تو اگر آپ کو پسند جیے شیئر ضرور کیجئے اور اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کی پائے کی ریسپی کیسے لگی اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ